اور اس میں کیا کیا ڈلتا ہے آج ہم آپ کو وہ بتائیں گے دو پیٹک میٹھی سوئیاں کے لے کے آئیں گے اور ہمیں کشمسپ تو ضرور تھوم اور پیاز نہ ہو تو بھئی زیکنی کا آئی ٹاپک ہے ہماری یادہ بلکل بھی کم سے نہ زیادہ کام نہیں کیا جا رہا یا آپ کی ہلپ کر دیتا ہوں یا آپ نے کہاں گلتی کیے میٹھا پنایا چاہ لاکھ سے اوپر ان کے سبسکرائبر ہوئی ان کو بولنا بھی نہیں میرا کمزور دماغ خود ہنسی آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو یوٹیوب چینل تو ہم آج جس چینل پر ریاکشن اور جس ویڈیو پر ریاکشن کرنے والے ہیں اس کے آپ بہت زیادہ فین ہیں تو ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیئے جلدی سے اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیئے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں میٹھی سوئیاں اور اس میں کیا کیا ڈلتا ہے آج ہم آپ کو وہ بتائیں گے جی سب سے پہلے تو ہم میٹھی سوئیاں بنائیں گے دو پیٹک میٹھی سوئیاں کے لے کے آئیں گے اور ہمیں کشمسٹ تو ضرور چاہیے اس میں گری اور سوگی چاہیے ہمارے دیاد میں جو ہوتی ہے اور ساتھ لاچی نہ ہو تو کیا بات ہے ذیکہ بھی نہیں ہوتا اور اس کے بعد اور تھوم اور پیاز نہ ہو تو بھئی ذیکہ نہیں بنتا آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میٹھے میں تھوم اور پیاز کا کیا لینا دینا بھئی یہی تو ہماری بات کا آج ٹوپک ہے اسی پہ آج ہم ایکشن کرنے والے ہیں وہ بھی بڑا سارا ایکشن کریں گے انشاءاللہ اسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ہم بھول جاتے ہیں ہم کیا کریں میٹھے میں ہم پیاز بھی ڈال دیتے ہیں اور لسن بھی ڈال دیتے ہیں ہماری یادہ بلکل بھی کمزور ہو گئے اب ہم سے نہ زیادہ کام نہیں کیا جا رہا تو کوئی بات نہیں میں آپ کی ہلپ کر دیتا ہوں آپ پریشان نہ ہوئیں ہم آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو ضرور آپ کو ہم گائیڈ کریں گے اور آپ کو میٹھے میں جو آپ نے سب کچھ ڈالا ہے وہ آپ کو بھی ہم بتائیں گے کہ آپ نے کہاں گلتی کیے تھوم اور پیاز تو ڈلتے ہیں لیکن سواد کیوں نہیں آ رہا میٹھے میں تو سواد بھی آ جائے گا تو آپ سب نے ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے اور ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں آپ نے کمنٹ لکھ دینا ہے پیارا سب تو میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو ہے ہیپی جوینڈ فیملی والوں نے میٹھا بنایا وہ بھی سوئیوں کا بنایا اور آپ چیک کریں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے چیک نہیں کی ایک بات میٹھے میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب آدمی کمزور ہو جاتا ہے جب آدمی کسی کا حق کھا لیتا ہے جب آدمی ساتھ اس کا جسم بھی نہ دے تو ویڈیو یا کوئی بھی کام ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے تو یہی بات ہے کچھ ہیپی جوینڈ فیملی والوں کی اس نے نہیں سوچا ہوگا کہ جو ساجر اپنا تاریک نے سکریپٹ لکھ کے دیا تھا اس کو کہ ہم نے اس ٹوپک پہ آج ویڈیو بنانی ہے تو آپ یہ ریہسل کر لیں آپ نے یہ ریہسل کرنی ہے آپ کو یہ جو سکریپٹ میں نے لکھ کے دیا آپ نے یاد کر لینا ہے آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بڑے یوٹیوبر ہیں چار لاکھ سے اوپر ان کے سبسکرائبر ہو چکے ہیں ابھی تک ان کو بولنا بھی نہیں آرہا ہے اور میٹھے میں کیا ملا رہے ہیں تھوم اور پیاز ملا رہے ہیں اوہ میرا کمزور دماغ اب میں کیا کروں بھئی میں آپ کو کیا بتاؤں مجھے تو خود ہنسی آرہی ہے کہ یہ چیک کریں آپ اس بات کو نوٹ آپ نے نہیں کیا سوگی بھی نہیں مل رہی گری بھی نہیں مل رہی ٹھیک ہے تو اب لاچی بھی نہیں مل رہی تو سوئیاں کیسے بنائیں گے ہم آپ یہ سوچیں جب سوئیاں کو توڑ لیا جاتا ہے اور دیکھڑی میں جب گی ڈال لیا جاتا ہے یا آل ڈالیں آپ چولے پہ چڑھا دیں تھوڑا سو اس کو گرم کریں گرم کرنے کے بعد میں ریسپی آپ کو بتا رہا ہوں ماشاءاللہ سے میں یہ کافی ساری ریسپیاں جانتا ہوں لیکن ہمارا ٹوپک جو ہے وہ ری ایکشن کا ہے لیکن گائیڈ میں آپ کو ضرور کرنا چاہوں گا کہ جب ہم دیچکی میں آل ڈار دیتے ہیں جتنا ہمیں ضروری ہوتا ہے اور چولے میں آگ جلا دیتے ہیں اور دیچکی کو چولے کے اوپر رکھ دیتے ہیں جب ہمارا آل گرم ہو جاتا ہے تو سیویاں کو ہم چھوٹے چھوٹے اس کے پیس بنا لیں گے پیس بنانے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے جب ہمارا آل گرم ہو جائے گا تو جو آنچیں وہ آپ نے نرمن سی رکھنی ہے زیادی آنکھ نہیں رکھنی اور مسلسل چمچہ چلاتے رہنا آپ نے تو یہ بتائیں کہ ہمیں تو جو سوگی اور گری بھی نہیں ملی لاچی بھی نہیں ملی خشبوں کے لیے تو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں جب ملی بھی نہیں تو وہ اچانک سے کہاں آگئی یہ تو بات سوچنے کی ہے نا یہ ہی ہمارے دماغ کی گلتی ہے اور چیک کریں جب ہماری چار سے پانچ منٹ کی ویڈیو بان رہی ہے تو ہمارا میک بند ہو گیا ہے اور جب ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو ہم ویڈیو کو کٹ کر دیتے ہیں بھئی ہم نے مثلا نے پندرہ منٹ کا سکنٹا کا ایک سین لے لیا یا بیس منٹ کا سین لے لیا تو یہ چھوٹے چھوٹے جو سین ہوتے نا یہ ہم ایڈٹ کرتے ہیں جب جب ایڈٹ کرنے کے بعد آپ کی بیس منٹ کی ویڈیو بن رہی ہے یا پندرہ منٹ کی ویڈیو بن رہی ہے تو کیا ہم ایسے نہیں ویڈیو اپروڑ کر دیں گے نہیں نہیں ایسے نہیں آپ نے کرنی ویڈیو اپروڑ یہی تو آپ کی گلتی ہے بہت زیادہ آپ اس پندرہ منٹ کی ویڈیو کو چیک کریں اگر آپ کی پندرہ منٹ سے ویڈیو دو منٹ میں اس میں خراب آ رہی مثلا کوئی ایسے الفاظ آپ بھول رہے ہیں تو وہ آپ کٹ دیں اور ایسی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو ہیپی جوین فیملی والوں نے آج گلتی کی ہے ویڈیو میں وہ آپ نے نوٹ نہیں کی میں نے نوٹ کی ہے بھئی آپ بتائیں اگر داس منٹ یا بارہ منٹ یا چار منٹ ویڈیو چر رہی ہے اور اس میں آپ کی گلتیاں نکر رہی ہیں تو پھر میک کا بند ہونا تو بنتا ہے جو یہ میک ہے نا یہ بند کیوں ہوا اس کا بھی ریزہ نے آپ نے نہیں نوٹ کیا بھئی اس ویڈیو میں گلتیاں تھی لیکن تارک نے یہ سوچا ہم سوری میں گلتی کر گیا گلتی میں نے کی تارک کو ساجد بول دیا اور تارک نے جو اسے کہا کہ اب ہماری تو ویڈیو بند چکی ہے آپ اس طرح کریں کہ ویڈیو میں آپ نے یہ شو کروانا ہے کہ ہمارا میک بند ہو گیا ہے تو اب یہ وائس آور کر دیں اپنی وائس دوبارہ سے ریکارڈ کر دیں تو پھر جب ہم بنا لیتے ہیں سب کو سوگی اور گریہ کو ملاتے ہیں جب ہماری سوئیاں تیار ہونے لگتی ہیں جب دم پہ ہم نے دینا ہوتا ہے اسے تو سوگی جو گریہ ہم ملاتے ہیں تو وہاں ہم پیاز کا کیا تلکے پیاز کا بھی نہیں تلکے لسن کا بھی نہیں تلکے تو آپ سوچیں کہ ویڈیو بنانے کا بلکل بھی موڈ نہیں ہے ہمارا نہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں ہم تھک گئے ہیں جی کرتا ہے کہ ہم سو جائیں لیکن کیا کریں بھئی ایک لاکھ سے اوپر ویو آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے امکم آ رہی ہے سارا لاکھ سے اوپر تو ہم تو چپ کرنے والے نہیں ہیں نہ ہم ایسے بیٹھ جائیں گے بیٹھ جائیں تو بھئی لاد کو نیند بھی نہیں آئے گی وہ پیسے بھی ہمارے کم ہو جائیں گے یہی بات سوچنے والی ہے یہی بات سوچنے والی جب آپ کا من نہیں لگے گا نہ ویڈیو میں نہ دل آپ کا لگے گا نہ سبسکرائبروں کو آپ جو دکھانا چاہتے ہیں وہ نہیں دکھا سکیں گے تو آپ کی ویڈیو بلکل بہرہ نہیں ہوگی چینل آپ کا نیچے جائے گا مسلسل آپ کو کامیابی آپ کی نیچے آ جائے گی تو یہی میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں تارک جب آپ ویڈیو بنواتے ہیں تو ویڈیو کو جب ایڈٹ کرتے ہیں تو آپ چیک کیوں نہیں کرتے کہ آپ کا یہی مسئلہ ہے یا یہاں کچھ خراب ہو چکا ہے یا ڈیالیک آپ کی آگے پیچھے ہو گئے ہیں تو اسے کٹ کریں نا ایسے ویڈیو کیوں اپلول کرتے ہیں آپ جس کو آپ کو جب سبسکرائبر دیکھیں ہمارے جیسے ریاکشن والے دیکھیں تو ان کو تو بس پوئنٹ چاہیے لیکن پوئنٹ وہ دے رہے ہیں آپ وہ صرف آپ کی گلتی ہماری گلتی نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا سبسکرائبروں بھائی بہنیں بزرگوں کہ ہیپی جوین فیملی والے اب ان کا دل نہیں لگ رہا اپنے کام پہ ان کو بہت ساری پریشانی ہیں یہی پریشانی اب ایک الفاظ سے مٹ سکتی ہے لیکن تو بات کرنے کا ہمارا یہی مقصد ہے جب ایک انسان کا من نہیں لگتا نا کام میں وہ کام بھی کبھی نہیں ہو سکتا تو ہیپی جوین فیملی والوں کو یہی مسئلہ چاہ رہا ہے کہ آج کل وہ بہت ساری چیزوں چیزوں پہ اور چیزوں کو مس کر رہے ہیں مس کیوں کر رہے ہیں کہ ان کا جسم بھی ایک تو ویڈیو کے لیے اجازت نہیں دے رہا اور جب ہماری باڈی لینی بیس بھی نہیں ٹھیک ہوگی تو ہم سبسکرائبروں کو کیا میسے دیں گے یہی بات میری ہے کہ سبسکرائبر جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہم کیوں نہیں انہیں پروائیڈ کر رہے ہیں چار لاکھ سے اوپر ہمارے سبسکرائبر ہو گئے ہیں دن بدن وہی روٹین دن بدن وہی کام کہ ہم کوئی مختلف نی کام کوئی اور نی چیز دکھا سکتے آپ یہ سوچیں کہ ستارہ لاکھ سے اوپر انکم آ رہی ہے تو کہیں ٹور پہ نکل جاتے ہیں نہیں نہیں ٹور پہ جائیں تو ہمارا تو خرچہ ہو جائے گا ہمارے تو جو ڈالریں وہ بھی کم ہو جائیں گے ہمیں تو رات کو نیند بھی نہیں آئے گی تو غلط باتیں آپ سبسکرائبر بھئی بور ہو چکے ہیں کوئی نیا دکھائیں نیا اور یہ گلتی پہ گلتی جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ چھوڑیں اسے اور ایک ایسی ویڈیو میرے پاس پہنچی ہے لیکن ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ویڈیو بہت کچھ دوستوں اور میری بینڈ بائیوں کو بری بھی لگے گی کچھ ویڈیو اس طرح کی ہے ہیپی جوین فیملی والوں نے ڈالی تھی اپنے چینل پہ لیکن اس چینل میں کچھ پارٹ خراب ہو گیا تھا مثلا نا کپڑا اوپر نیچے ہو گیا تھا لیکن انہوں نے چیک نہیں کیا کیوں نہیں چیک کیا میں نے ہیپی جوین فیملی والوں کو میسج کیا تھا میرے پاس میسج نہیں ہے لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے وائس کی تھی انہیں دو مائس کی دیا اگر میں عورت ہوتی اگر میں کہتی کہ بھئی میں نے آپ کو پچاس ہزار دینا ہے امداد کرنی ہے آپ کی لاکھ دینی ہے تو میں امید کرتا تھا مجھے رپلائی ضرور مرتا اور مجھے بار بار میسج بھی آتے لیکن میں تو مت تھا انہوں نے میرا میسج سنا لیکن اس کا جواب کیا دیا کہ میں چیک کرتا ہوں میں نے کہا بھئی آپ نے جو ویڈیو بنائی ہے اس میں گلتی کی ہے آپ نے جب آپ ویڈیو بناتے ہیں تو آپ ایڈٹ کرتے ہیں ویڈیو پوری کو چیک کریں کہ آپ کی گلتی کہاں ہے اور کہاں مسٹیک آپ نے کیے اور کیا ایسی باتیں ہیں جو مجھے اس ویڈیو میں رکھنی چاہیے اور کچھ باتیں کاٹ دینی چاہیے لیکن کیوں نہیں ایسا کیا تارک نے کیا اس کی بی بی کو نہیں پتا تھا میں تو کہتا اس کو نہیں پتا تھا بیچاری کو اس کو پتا ہوتا نا تو وہ ویڈیو جو تھی وہ ایک لاکھ سے اوپر ویو آ گئے تھے اس پہ تو انہوں نے کیوں نہیں کٹ کی لیکن وہ ویڈیو ابھی پڑی ان کے چینل پہ تو وہ ویڈیو بھی انشاءاللہ اس میں جو پارٹ ہے وہ میں آپ کو نیسٹی ویڈیو میں جو اس سے آگے ویڈیو میں میں آپ کو بھی دکھاؤں گا ساجدہ کہتی نے میں بہت سلیکے والی ہوں اور بہت میں اپنے آپ کو صحیح صاحب میں رکھ کے ویڈیو بناتی ہوں کبھی میں نے اوٹھ نیچ نہیں کی میری بہن آپ نے تو نہیں کی لیکن آپ کے خامد آپ کے گھر والے تارک نے کی ہے وہ ایسا لالچی جسان اور گھٹیا انسان ہے اگر میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ ویڈیو چیک کرے کہ اس نے کہاں گلتی کیے لیکن نیسٹ جو ویڈیو وہ بنائے گا اس کو بھی چیک کرے تو اس میں کون سی گلتی اس نے کی ہے ویڈیو بناے پندرہ منٹ کی بناے ستارہ منٹ کی بناے ہمیں اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے لیکن گلتی تو نہ کرے کوئی ایسے پارٹ جو ہوتے ہیں وہ کپڑا اوپر نیچے ہو جاتا ہے اس کو تو چیک کرے ویڈیو جب ایڈڈ کرتے ہیں تو کوئی مسٹیک ہو جائے وہ کٹنی چاہیے آدمی کو تو بات میری یہی نہیں ختم ہوئی جو میں آگے آپ کو بتانے والا ہوں جو میں نے آپ کو بتائیا تھے میٹھی سوائیوں کے بارے میں تو آپ چیک کریں چار سے پانچ منٹ کی جب وائس ہم یا تین منٹ کی بناتے ہیں تو میک بند ہو جاتا ہے اور اس سے آگے ہم بناتے ہیں ویڈیو تو جو بیچ والا سفر ہوتا نا وہ اس میں تو میک بند ہوتا ہے اینڈ پہ میک کیسے چل گیا وہ میک کہاں سے آ گیا میک وہ آپ کے پاس کہاں آ گیا اس میں تو آپ میک سب کچھ بور رہے ہیں ٹھیک پاس آپ کی کلیہ رواز آ رہی ہے بھئی جو بیچ میں آپ نے پارٹ بنایا نا ویڈیو کا سمجھوں والا جو آج ویڈیو اپلوڑ کی تھی آپ نے اس میں بہت ساری آپ کی گلتی ہیں تو آپ چیک کیا کریں میرا آج یہی میسیج ہے آپ کو کہ آپ ویڈیو جب بناتے ہیں تو چیک کیا کریں آپ تو آج آپ دوستوں سے یہی میں نے ویڈیو شیئر کرنی تھی کہ ہیپی جوین فیملی والوں کے بہت جھوٹ ہیں اور بہت دوکھے میں رکھ رہے ہیں اور ان کی جو بوڈی لینڈ میں وہ بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے جب ہم بولنے کا انداز بھی ہمارا نہیں صحیح ہوگا تو سبسکریبر ہمارے اور ویڈیو کم بھی ہونے ہیں بڑھنے نہیں ہیں جو سبسکریبر دیکھنا چاہتا ہے جو پاس سننا چاہتا ہے وہ ہم نہیں سمجھا رہے ہیں اس کو نہ دکھا رہے ہیں تو کچھ حال ایسا ہیپی جوین فیملی والوں کا ہے اور باتیں تو بہت ہیں باتیں نہیں ختم ہونے والی اب ہم تھک گئے ہیں تو بیٹیاں جو ہوتی ہیں انہیں زیادی دیر اپنی والے یا ماں کے گھر نہیں رہنا چاہیے تو میں اپنے گھر جاتی ہوں تھک گئی ہوں بہت تو آپ نے نوٹ نہیں کیا اس کی پیچھلی ویڈیو میں جب اس نے چارہ کاٹا تھا تو مشکل سے اتنے سارے جو چارہ ہے وہ مشکل سے لے کے آئی تھی وہی ویڈیو جو بنانی تھی ہم نے تو اس کے آپ نے بوڑی لیجبین نہیں چیک کی اور ایسے ہاں کر رہی تھی وہ آپ تھوڑا کھایا کریں تھوڑا سا اپنے آپ کو کم کریں تو پھر آپ ہانکیں گی نہیں نہ آپ کو ساتھ چڑے گا میں پنجابی میں بتا رہا ہوں اگر وہ میری بہن دیکھ رہی ہے تو میں اسے یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ویڈیو بن جاتی ہے تو آپ اپنے شوہر پہ نہ رکھا کریں آپ ویڈیو خود چیک کیا کریں جو اس میں خرابی ہوتی وہ اسے کہیں کہ یہ ڈلیٹ کریں اور ویڈیو کو چیک کر کے آپ پھر تسلی سے اس ویڈیو کو اپڈور کیا کریں تو آپ کے گھر والا آپ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا ہے تو لڑائیاں جگڑے جو ہوتے ہیں وہ آپ نہ کریں اپنے کام پر فوکس دیں جو گلتیاں آپ کر رہے ہیں میٹھے میں وہ بھی آپ نہ کریں تو انشاءاللہ نیسے ویڈیو بلکل دماغ کے بعد دماغ کے والی آنی ہے بہت اس سے بھی تیز مرچ مثالے والی جلد ویڈیو آنے والی ہے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو یہ پسند آئے گی اگر آگئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ نیسے ویڈیو ملے گے اللہ خافظ